ایک اونٹ اور ایک گیدر میں بہت گہری دوستی تھی دونوں ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے اور کھانے کا پروگرام بھی ساتھ ہی ساتھ بناتے ایک دن انہوں نے کھربوزے کھانے کا پروگرام بنایا کھربوزوں کا کھیت دریا کی دوسری طرف تھا گیدر نے اونٹ سے کہا دوست تم تو دریا کے دوسری کنالے پر پہنچ جاؤ گے مگر میں کیسے جاؤں گا اونٹ نے جواب دیا میرے دوست تم فکر مت کرو ٹینشن مت لو میں تمہیں اپنی پیٹ پر بٹھا کر دوسری طرف لے جاؤں گا دونوں دوستیں ندی کی دوسری طرف پہنچ گئے اور کھربوزے کھانے کے بعد گیدر کا پیٹ چونکہ چھوٹا تھا جلدی بھر گیا اس نے کھیت کے کنارے بیٹھ کر چیکنا چلانا شروع کر دیا اونٹ نے کہا میرے دوست تم کیا کر رہے ہو ایسا مت کرو ایک تو ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں ہے اور دوسری طرف تم چلہ رہے ہو اگر تمہاری آواز کسان تک پہنچ جائے گی تو پھر کسان یہاں آ کر میری پھوپ پیٹائی کرے گا تم ایسا کرو میرے دوست چیکنا چلانا بند کر دو مگر گیدر نہ مانا اور کہنے لگا میرے اونٹ دوست میں کیا کروں یہ میری عادت ہے میں اپنی عادت سے مجبور ہوں اگر میں کھانا کھانے کے بعد نہ چیکھوں نہ چلانا تو میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے اس لئے میں چلاتا ہوں تو وہ گیدر پھوپ چلانا شروع کر دیا پھوپ شور مچانا شروع کر دیا اور اس کی آواز سن کر کسان اور اس کے بیٹے لاتھیان لے کر کھیت پہنچ گئی گیدر تو جھاڑیوں میں چھپ گیا مگر اونٹ بیچارا بھاگ نہ سکا انہوں نے اونٹ کو بہت مارا بہت پیٹا اونٹ مار کھانے کے بعد جب دریا کے کنارے پہنچا تو گیدر اس کا انتظار کر رہا تھا گیدر پھر اونٹ کی پیٹ پر سوار ہو گیا جیسی ہی وہ دریا کے پیچ پہنچے اونٹ نے پانی میں ڈپکے لگانا شروع کر دیا گیدر نے کہا دوستے یہ کیا کرتے ہو تم ڈپکیاں لگاتے ہو اور میں تو پانی کی لہروں میں بہ جاؤں گا خدا کے واسطے تم ڈپکیاں یہاں پر مت لگاؤ تو اونٹ کہنی لگا میرے گیدر دوست میں کیا کروں یہ میری عادت ہے میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کھانا کھانے کے بعد اگر میں نہ نہاؤں تو میرے پیٹ میں خوب درد ہوتا ہے اس لئے میں گوتا لگاتا ہوں یا گہ کر اونٹ ڈپکی لگانا شروع کر دیا تو وہ گیدر تیز لہروں میں بہ کر چلا گیا اور چند در ڈپکی کھانے کے بعد وہ گیدر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مر گیا تو میرے دوستو کبھی کبھی سزا کے طور پر بدلہ بھی لے لینا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو لیکن بہتر تو یہی ہے کہ جو ہم سے برا سلوک کرے ہم اس سے اچھے طور پر پیش آئیں اس طرح اللہ دوستوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا میرے دوستو اگر آپ کو میری باتیں کہانیاں واقعات اور نصیتیں اچھی لگتی ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سعید اختر نئی میں لکھ کر کے سبقرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں گھنٹی بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام کہانیاں واقعات نصیتیں اور اچھے چھی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا تو سب خیال لکھتے ہیں دوستو لیکن آپ ان کا بھی خیال لکھئے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ حافظ السلام علی